تو جو بھی اللہ کا دشمن ہے آپ کو مطلب قرآن نے کئی چگہوں پہ بھئی ماشاءاللہ اپلیکیشن تھے ہیں سوفیر ہیں لعن کے معنی گالی بڑی ہے خدا جب قرآن میں لعنت بھیج رہا ہو تو خدا قرآن میں خدا نخواستہ کوئی ایسی نا لعن کے معنی بیداری کے ہیں دھدکارنے کے ہیں نکالنے کے ہیں تو قرآن جو ہے وہ کئی چگہ بھیج رہا ہے اس کو اور خدا نے میار دیا ہے تو اللہ کا دشمن ہے خدا خود قرآن اس کے بلانات ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی مشکلات ہیں آخرت میں بھی مشکلات ہیں اچھا دنیا میں آپ کتنا بچیں گے کہاں بچیں گے کتنا دور جائیں گے اور ویسے بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ قرآن سے بات کرنی چاہیے کہ مثلا مشترک دعے سب کے لئے تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے امام کے ساتھ اجائے جاؤ گے اب اپنا اپنا امام ہر کوئی ڈیسائیڈ کر لیں کہ بھئی آپ کا امام کیا ہے ہم سب کا امام جو جس کا امام ہے اس کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا تو اب جو جہاں جہاں اٹھایا جائے بسم اللہ ہمارا تو امام وہ ہے کہ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا بھئی تو جنت جہنم کو تقسیم کرے گا ٹھیک ہے وہ ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ امام وہ ہے کہ جو میزان ہے آمال کا یعنی اس کے اس میزان کے مطابق آمال جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے اچھا یہاں بھی کوئی حدیث ہے کہ جو جنت کا دروازہ ہے ہر کسی کا دروازہ ہوتا ہے جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے میزمان تو میزمان کو نام دے کے بھگارتا ہے ٹھیک ہے اب جنت کے دروازے پر جو کونتی ہے جب اس کو کھٹ کھٹایا جائے گا تو علی 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 کی صدای ہے